اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر تسلیم کرتے ہیں کہ نئی طالبان حکومت کو سنگین چینلنجز کا سامنا ہے نیز انہیں خدشہ ہے کہ اگر کابل حکومت ان مسائل پر کابو پانے میں ناکام رہی تو پاکستانی ریاست اور معاشرے کو اس کے شدید سیاسی اور عسکری رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بات قابل غور ہے عالمی برادری چاہتی ہے کہ تمام افغان دھڑے حکومت سازی میں شریک ہوں انسانی حقوقت تحفظ کیا جائے اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی ہو اس کے بعد ہی عالمی برادری کابل کو تسلیم کرنے پر غور کرے گی لیکن طالبان ان میں سے کسی بات کو درخور آتنا نہیں گردانتے نئی نگران حکومت میں صرف طالبان شدت پسند ہی شامل ہے ان میں سترہ عراقین کا نام مختلف عالمی دہشت گردوں کی فہرستوں میں شامل ہے ابھی طالبان نے یہ بات اشارتاً بھی نہیں کہی کہ ان کی حکومت میں افغانستان کے دیگر سٹیک ہولڈرز اور طاقت کے دھڑے کب شریک ہوں گے انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کا القائدہ، دائش، خوراسان، تحریک طالبان پاکستان اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں بلکہ انہوں نے خطے کے دیگر ممالک سے بھی کہا ہے کہ وہ ان گروہوں کے ساتھ براہ راست پور امن مذاکرات کریں انہوں نے شروع میں میڈیا اور خواتین کو تھوڑی سی آزادی دی تھی بدقسمتی سے وہ بھی جلد ہی واپس لے لی گئی کابل کو شدید معاشی بہران کا سامنا ہے لیکن مغربی اور علاقائی طاقتیں اس کی اقتصادی دستگیری کے لیے تیار نہیں مڑتے ہوئے انسانی علمیہ کی وجہ سے پاکستان میں افغان مہاجرین کا سیلاب آ جائے گا اس کے سمٹتے ہوئے وسائل پر مزید دباو آئے گا مقامی افراد کے لیے کشیدگی اور تصادم کی فضا قائم ہوگی نیز جرائم اور دہشتگردی میں بھی اضافہ ہوگا بدترین بات یہ ہو سکتی ہے کہ طالبان افغانستان میں سختی پر اتر آئیں اور انہیں عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے اس صورتحال میں طالبان کے اپگریڈ ہونے کا عمل رکھ جائے گا اور وہ پرانی ڈگر پر چل نکلیں گے اس کے نتیجے میں انہیں علاقائی اور عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بات قابل فہم ہے کہ پاکستان عالمی برادری پر زور دے رہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے تاکہ بہاں امن اور استحکام قائم ہو اور وہ عالمی معاہدوں کی پاسداری پر مجبور ہو سکیں مگر واشنگٹن اس درخواست پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں اس پر غور کرنے کی بجائے امریکی حکومت میں اٹھنے والی طاقتور آوازیں اپنی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے رہی ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کا پاکستان کے دھرے کردار کا جائزہ لینے کا فیصلہ جس کا تذکرہ پچھلے بیس سالوں میں تین امریکی صدور کر چکے ہیں اور امریکی مفاد میں اقدامات کرنے کے لیے پاکستان پر دباو ایک پریشان کن صورتحال ہے چونکہ پاکستان کی تجارت امداد اور کرزہ یورپ اور امریکہ سے جڑا ہے اس لیے پاکستان کے پاس اپنی بات بنوانے کے لیے بہت کم گنجائش موجود ہے ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد کو اس وقت ایسے متبادل کے چناف کی الجھن درپیش ہے جن کے مضمئرات بہت سنگین ہو سکتے ہیں امریکہ چین کے خلاف ایک نئی سرد جنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہے اگلے ہفتے صدر جو بائیڈن بھارت جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے آزم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ چین کے خلاف اپنی قوارڈ حکمت عملی یعنی قوارڈ سٹریٹیجی کو حتمی شکل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ روس بھارت اور وستی ایشیای ممالک اگلے ماہ ہونے والے سی او اجلاس میں پاکستان اور چین کی کابل کی طرف جھکاؤ رکھنے والی کسی بھی غیر مشروط ممکنہ پیشرفت کو ناکام بنانے کے لیے مل کر کھڑے ہو سکتے ہیں اس طرح پاکستان جتنا بھی چین کے طرف جھکتا جائے گا اتنا ہی علاقائی اور عالمی تنہائی سے دوچار ہوتا جائے گا پاکستان کی داخلی سیاست انتہائی منقسم اور کمزور ہے بدقسمتی سے ایسا اس وقت ہو رہا ہے جب اسے عالمی سطح پر قومی سلامتی کے چیلنجز کا سامنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا مسلط کردہ تحریک انصاف کا ہائیبریڈ نظام بری طرح ناکام ہو چکا ہے یہ سطحی اور آمیانہ گوڈ گورننس فراہم کرنے کے بھی قابل نہیں یہ نظام حضب اختلاف کو ختم اور میڈیا کی آزادی سلب کرنے اور ریاستی اداروں جیسا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئینی حقوق کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے ایسی طاقت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے جس کا کوئی احتساب نہ کر سکے اب اسے معاشی بہران کا سامنا ہے جو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے گلیوں میں فسادات ہونے اور شورش پھوٹ پڑھنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے تین سال قبل جب سے اس ہائیبریڈ حکومت نے اقتدار سنبھالا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ مسلسل گر رہا ہے 2018 میں ڈالر کے نرخ 120 روپے تھے روان ہفتے ڈالر 170 روپے کا ہے کرنسی کی قدر گرنے سے کوویڈ کی وجہ سے طویر لوکڈاؤن دہرے ہنسوں میں مہنگائی بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غربت کے مسائل دوچند ہو چکے ہیں گزشتہ ماہ سے پاکستانی روپیہ کی قدر میں 10 فیصد گراؤٹ دیکھنے میں آئی حالانکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اربون ڈالر مارکٹ میں پھینکے تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ منفی ہے اور روہ برس 30 بلین ڈالر کا کرزہ واپس کرنا ہے صرف IMF اور اس کے معاون مالیاتی ادارے ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن انہیں واشنگٹن کی طرف سے گرین لائٹ کی ضرورت ہے اس طوران واشنگٹن اپنے تزویراتی دشمن رکھنے والے مغربی ایشیا چین روس ایران اور دہرہ رویہ رکھنے والے پاکستان کے حوالے سے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے حالیہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں کامیابی سے حوصلہ پاتے ہوئے پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن جماعتیں ملک کے طولوں عرض میں احتجاج کرنے کے لیے کمر باندھ رہی ہیں ممکن ہے کہ انہیں حکومتی اقدامات سے مایوس وکلا صحافیوں اور سیول سوسائیٹی کی تنظیموں کا ساتھ بھی حاصل ہو جائے اس طوران عدلیہ پر بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے موجودہ نظام کو صرف طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے لیکن اس پر بھی مقامی اور بیرونی طور پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یہ اپنے دوستوں سے ملنے والے فوائد اور دشمنی رکھنے کی قیمت کا جائزہ لیں دکھائی یہی دیتا ہے کہ معیشت گورننس اور خارجہ پولیسی کے حوالے سے قومی سلامتی کو لاحق خطرات کا پانی سر سے بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت مسائل کے حل کے ممکنہ امکانات کی بابت ابہام کا شکار ہے گزشتہ تیس دنوں میں تحریک طالبان پاکستان القائدہ دائش خوراسان ایس ترکستان اسلامی موفمنٹ کے سرحد پار سے ہونے والے حملوں میں پچاس سے زیادہ پاکستانی فوجی شہید کر دیے گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر نورولی محسود نے کھلیام اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان سے علاقہ چھینے گا لیکن افغان طالبان جن کے کامیاب مضاحمت اور دوبارہ اقتدار میں آنا پاکستان کے مرہون منت ہے کو اپنے محسن کے خدشات پر کوئی تشویش دکھائی نہیں دیتی اگر عالمی برادری کابل میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو کیا ہوگا کیا اسلام آباد خود ایسا کرے گا شاید چین بھی اور معاشی تباہی اور عالمی تنہائی کا خطرہ مل لے گا اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے داخلی سیاست کی بابت مشکل چوائز پر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کیا یہ بڑھتی ہوئی سیاسی اور معاشی مشکلات کے باوجود اس غیر مقبول اور نا اہل حکومت کی حمایت کرتی رہے گی حالانکہ اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر دباو ہے اور اس دباو کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کے امور پر فیصلہ سازی میں مشکل پاتی ہے پاکستان کو مشکل دور کا سامنا ہے اسے دیکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے ملک یا بیرونی دنیا میں کوئی بھی ہماری ناکام قومی پالیسی اور عالمی بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں